اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مرسط پیش آیا دوستو ہوا کچھ یوں کہ یہ میرے پاس مائک ہے اس کی ایک مجھے کیبل چاہیے تھی جو اس مائک ملے گئے اور موبائل میں لگے تو یہاں پہ راولپنڈی میں کالج روڈ پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ تقریباً تیرہ اگس کو ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے تو ایک ملک الیکٹروننگ کے نام سے ایک شعب ہے وہاں پہ ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک بزرگ چاچا ٹائپ کے وہاں آدمی تھے ان کے ساتھ اور بھی بہت بڑی شعب تھی ان کے پاس سات آٹھ بندے تھے تو ان سے ہم نے وہ کیبل لی تو اس اس ٹیم تو بڑے پیارے انداز میں بڑے وی آئی پی طریقے سے ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ کیبل میں اس ٹیم بھی کوئی مسئلہ تھا میرے ساتھ ایک ساتھی تھے اماد آباسی وہ اس ٹیم بھی مجھے کہہ رہے کہ اس میں باست کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تو وہ ہم یہاں واپس لے کے آئے ہم نے چودہ اگست کی ویڈیو بنانی تھی ہم واپس اپنے ہسٹل میں لے کے آئے تو وہ چیز کام ہی نہیں کر رہی وہ موبائل کے مائک سے آواز کہے چھوڑی ہے لیکن مائک سے نہیں ہو رہی تو ہمارا ٹائم ایک تو سب سے پہلے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا اتنا زیادہ ہماری ویڈیو چلی گئے ہم نہیں بنا پہ آگے چودہ اگست کو ہماری مارکیٹیں نہیں بند ہوتی ہیں تو آج ہم وہاں پہ مارکیٹ میں گئے اور ہم نے بڑے مہدبانہ طریقے سے بڑے عزت سے ہم نے ان سے بات کی ہم نے کہا بھئی آپ کی یہ کیبل ہے یہ خراب ہے اس میں یہ یہ مسئلہ ہے یہ موبائل میں لگتی ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی تو ہم نے کہا چھا آپ دوسری اپنی کیبل نکالیں اس میں بھی سیم ایشو ہوگا اور واقعی میں اس میں بھی ایشو تھا انہوں تیسری نکالی اس میں بھی ایشو وہ اپنے موبائل میں بھی انہوں نے کیبل لگائی ہمارے موبائل میں لگائی س چیز واپس نہیں ہوتی بھائی چیز واپس کیسے نہیں ہوتی ہم اس کو خراب کر کے نہیں آرہے آپ کی دکان میں سپیر پڑا ہوا ہے وہ بھی خراب ہے لیکن وہ باننے کو تیار ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ تلخ کلامی پہ اتر آئے بدتمیزی پہ اتر آئے انہوں نے ہمیں گالیاں دیئے گالیاں دیئے اور کہا ہے دکان سے باہر نکل جاؤ اب اس طریقے سے وہ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں یہ ہمارے چلیں کسٹمر تو ٹھیک ہے محرم کا مہینہ چل رہا ہے ایزے مسلم ہم ایک دیکھیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا تو میں نے اپنے دوست کو بولا کیمرہ نکال بھی ان سب کچھ بات کرتے ہیں تو وہ کیمرہ جب ہم نکالنے لگے تو وہ اور ہے پار ہو گئے تو ہمیں ان سے دکے دیئے انہوں نے ہم دکان سے باہر نکال دیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے آس پاس والے مارکیٹ والے تو ویڈیو ویڈیو آپ لوگ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ہے آپ کی ملک الیکٹروننگ یہاں سے ہم ایک ہم یہاں پہ واپس ریٹن کرنے آئے یہ بہت ہے ان کے چیز واپس نہیں کر رہے گئے کتنی بڑی فتماشی ہے ان کی یہاں پہ میری جوگ پہ ان کی یہاں پہ ان کی دکان ہے اور ان کی فتماشی آپ چیک کریں اور کہنے ہم پولیس کو پھون کریں گے کس بات پہ پولیس کو پھون کریں گے بھائی آپ نے ایک حال چیک رہا ہے بنا تم در دور کھونا ہو جا بھائی آپ کو کھونا ہو جا رہے ہیں بھائی خلقہ گھٹی آپ کریں بڑیدہ دکان کے اندر کپڑ مارنے آ رہے ہیں کسٹمر کو بھائی یہ آپ دکان چلا رہے ہیں اگر آپ دکان چلا رہے ہیں تین سو روپے کی چیز ہے بھائی اس کے پیچھے اتنی بڑی بڑیدہ دکان چلا رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ٹیم سر کا واپس کرے چلا جاؤں گا با خدا چلا جاؤں گا کھلا 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 وہنا بھائی کھلا وہنا میں نے آپ سے بتمیزی کی ہو آپ سے میں نے تل فلامی کی ہو گالیاں بھی آپ دے رہے ہیں نہیں جا رہا موسیقی 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 ہم پنڈی سردر میں کھڑے ہیں اور ملک الیکٹرونکس ہے دیاکت روڈ ڈوالمنڈی چوک پہ یہ شوق ہے سر صورتحال یہ ملک الیکٹرونک کی نام کی شوق ہے میں ان کے پاس آیا تھا ایک مجھے وہ ایسے سریز چاہیے بھی مائک کی تو میں ان کے پاس آیا وہ تین سو روپے کی انہوں نے مجھے چیز دی تھی وہ چیز ان کی کام نہیں کر رہی تھی تو وہ اس سے ان کی شوق میں آیا وہ میرا مائک ہے وہ مائک سے واز نہیں آ رہی تھی موبائل کا جو مائک ہوتا ہے اس سے واز آ رہی تھی سر میں آیا ان سے بڑے معدبانہ طریقے سے میں نے ان سے کہا کہ یہ یہ مسئلہ ہے اور چیک کر رہا ہے بقائدہ پروو کر آیا تو وہ ان کے اندر دالی والے بندے بیٹھے وہ پتہ کر سر کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں میں ان کے بیٹے کی عمر کہوں کہتے ہیں ہم آپ کی گان ماریں گے سر یہ الفاظ ہیں میں نے اگر ان سے سر اوپر سے اوپر سے غلط یہ ہے پتماشی دکان کے اندر پتماشی مارنے پہ آ رہے تھے با خدا سر میں باہر نکل آئے ہوں شوق سے سر یہ ہے یہ ہم پاکستانی ہیں سپیکر پہ کرنا جی سر یہ بات کریں سر جی جی سر میں ٹھڑا ہوں سر میرا تو کوئی چیز کی بات کریں چیز کی بات کریں لے پارا ہوں اٹھو اللہ کی قسم چلے تھے تو میں ہر پاکستانی کی آپ پاکستانی کی آپ ریٹن کر رہے ہیں چیز میں میں ادر سے بلکن چک جا چلا جاؤں گا خاموش ہوگے یہ جا سلپ کی بات کر رہے نا کہ سلپ نہیں لائے انہوں نے جہاں پہ جو باتیں کیے نا وہ بھائی نے کہیں میں یہاں پہ وہ میرے پاس اس چیز بھی بھروڑ ہوگی میں پھر آؤں اپنی تین کو لے کے آؤں پھر آپ کی دکان پہ ہنگام آپ کی دکان داری ہے میں بھی سمجھتا ہوں اس چیز پہ مجھے تین سو رفے میں چل رہا ہے تین سو رفے پہتے ہیں تین سو رفے پہتے ہیں جیسا کہا ہے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ عزت کر دینا میں ایک سکتا ہوں دکان کے سامنے تماشانے لگاتے ہیں آپ تماشانے لگاتے ہیں pääی آپ سےfeit انڈر ہوں ایسی دکان کے اندر میں ہوں ہی نا جہاں پہ ایسی باتیں کے کہا ہوں آپ غلط نہیں ہوں میں غلط نہیں ہوں ہم ادر 20 سال سے بیٹ ہیں تو میں نے یہاں آپ کو کب بھولے آپ میرا لیے کابل اکرام ہیں اس رندھ کے جیک میںڑے بند کر دے ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی غالمز کی بطم ایزی کی انہوں نے پھر انہوں نے کیا کیا ایسے چوکا فون ملا کیا سام نابی سے سو صاحب نے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرے ہیں تو بلا کیا کیا مسئلہ کے ساتھ لیگا کہا سامان کھر ساتھ یہی مسئلہ ایسا اسی سین تھا تو انہوں نے ان کو کہا بھئی اس کی چیز ریٹن کرو اس کو پیسے دو لیکن وہ پھر بھی نہ مانے دیٹ کے دیٹ اچھا آم نے کہا میں بھی ویڈیو بناوں گا اور میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو آپ کی شاپ کے بارے میں تو وہ اور زیادہ ہم سے لڑنے پہ آگئے کبھی کس بندے کو بھیج رہے ہیں کبھی کس بندے کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں سارے ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ اٹھا اچھا خاصہ وہاں پہ رج جمع ہو گیا لوگوں کا تو انڈ یہ ہوا کہ ایک اور پولیس آفیسر نے ایسے چوکی بات ہوئی ایک اور پولیس آفیسر کی کال آئی تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا محرم کا مہینہ ہے بھائی محرم کا مہینہ ہے اور میں آپ کو تین سو روپے میں آپ کو تین سو کی جگہ میں آپ کو ہزار روپے پیہ کرتا ہوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں لیکن یہ محرم چل رہا ہے تلخ کلامی کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے چلیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا سر مجھے تین سو بھی نہیں چاہیے مجھے ہزار بھی نہیں چاہیے آپ نے بس بات کی ہے میں جا رہا ہوں آپ عزت کے قابل ہیں میں جا رہا ہوں قابل عزت ہیں تو میں وہاں سے جا رہا تھا لیکن میں نے ان کو ایک بات کی میں نے کہا بھائی ایک دن جو ہے نا روز محشر کا تو ہے اور مقافت عمل بھی ہونا ہے آپ لوگ آج میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور روزے محشر والے دن آپ نے حساب دینا ہوگا تو میں نے کہا چلیں یہ میں نے آپ کو صدقہ دیا پیسے وہ کیبل میں وہیں چھوڑ کے آ گیا میں آنے لگا پھر انہوں نے مجھے واپس بلائے شاید ان کے دل میں خوف خدا جاگہ ہو انہوں نے مجھے بلائے کہتے بھائی در آؤ پھر مسکران رہے ہنس رہے ہیں بھائی یہ وہ ہے اب اپنی غلطی نہیں مان رہے انہوں نے گالیاں دی بتمیزی کی بدلے میں ہم نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا نہ گالی دی نہ بتمیزی کی ہم نے خال یہ کہا ہمارا حقے ہمیں دے دیں انہوں نے کوئی نہیں سنی ہماری لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے ہمیں تین سرپے واپس کیے اب یہ حملہ آپ لوگوں کو تین سرپے بھی دکھاتے ہیں جو انہوں نے ہمیں واپس کیے تو پھر جا کے معاملہ لیکن یہاں پہ ہمارا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ میں آدھا گھنٹا گھنٹا کھڑا رہا ڈھٹا رہا اگر میں وہاں پہ نہ ڈھٹا جیسے انہوں نے مجھے کہا ہے بھائی واپس نہیں ہوتی جائیں تو بھائی میں وہاں سے آ جاتا تو وہ اپنا حق تو وہاں رہ گیا وہ تو میں وہاں سے آ جاؤں گا کل اور بندہ آئے گا اس کو وہ خراب چیز دیں گے دوسرا آئے گا تیسرا بندہ آئے گا اس کو خراب چیز دیں گے تو یہ غلط ہے نا جار اگر میں نے ان سے بات کی ہے وہاں ڈھٹا رہا ہوں آدھا گھنٹا گھنٹا محنت کی ہے اپنا گلا خوش کی ہے میں نے تو ہمارے آنے والے جو اور بھائی آئیں گے اس دکان پہ ان کو تو فائدہ ہوگا نہ کم اس کم اس چیز کا ان کو اگر ریالائز ہو جائے کہ ہم غلط چیز بیچ رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ میرے حساب سے تو بس میرا مقصد پورا ہو گیا جس چیز کے لیے میں نے ویڈیو بنائی اور جس چیز کے لیے میں وہاں ڈھٹا رہا میں نے بھولا بھلے پولیس کو بلائیں جس کو بلائنا ہے بلائیں بھائی میں تو یہاں سے نہیں جانے والا میں تو اپنا حق لے کے جاؤں گا اور واقعی میں میں وہاں سے حق لے کے آئے اور با خدا جب میں وہاں سے وہ تین سو روپے لے کے آیا میں راستے میں آ رہا تھا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں سٹوڈنٹ ہوں اور بیس اکیس سال میری عمر ہے اور میں جنرلیزم کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے تو آج میں نے تین سو روپے کا اپنا حق وصول کیا ہے لڑ کے ڈھٹ کے تو کل کو انشاءاللہ میں اس پاکستان کا جو حق ہوگا کسی کے جس نے حق مار کے رکھا ہوگا پاکستان کا ایسے حکمرانوں سے ایسے انشاءاللہ ہم ان سے بھی اپنا حق لے کے آئیں گے اور لڑیں گے اور ڈھٹیں گے